جب سے میں پاکستان آیا ہوں گرمی کی شدوں میں دن بہ دن نظافہ ہو رہا ہے لہٰذا میں نے سوچا کیوں نہ فیملی کو لے کر نوڈرن ایریاز کی طرف جائے جائے جو کہ پاکستان کا سوزر لینڈ بھی ہے اور وہاں کا ٹیمپریچر بھی کام رہتا ہے ایون کے گرمیوں میں بھی وہاں پہ آپ کو سردی کا احساس ہوتا ہے تقریباً چودہ سار کا پٹرول ڈلوانے کے بعد ہم نے اپنا سفر نوڈرن ایریاز کی طرف شروع کیا ہم نے سفر پشاور روڈ سے شروع کیا جو کہ ایم ون موٹر وے ہے یہاں پر اب تقریباً سو ایک سو بیس کی سپیڈ لیمٹ میں گزرتے ہوئے ہم ہزارہ موٹر وے کی طرف چل پڑے تقریباً چالیس کلومیٹر کے بعد ہزارہ موٹر وے کا ایکزٹ لینے کے بعد ہم ہزارہ موٹر وے پر ہوا پہنچیں یہ ہزارہ موٹر وے ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت موٹر وے ہے یہ تھری لائن ڈبل روڈ ہے جو کہ بہت ہی سموتھ اور کنجسٹیڈ نہیں ہے یہاں پر ہم نے تقریباً ایک سو گیارہ کلومیٹر کا سفر کیا یہاں پر یہ پہاڑی بھی آپ کو نظر آتی ہے جو گلوریس پیفرز کے نام سے ہے یہ کیا ہے میں نہیں جانتا آپ کو معلوم ہوتا تو ضرور کمنٹس میں بتائیے گا لہٰذا پہاڑوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اور یہ سرسبز محول کے اندر سے ہوتے ہوئے ہم اپٹاباٹ ٹنل پہنچے ہیں پاکستان میں ٹنل کرس کرنے کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا ٹنل میں گزرنے سے پہلے آپ کو وارننگ جی جاتی ہے لائٹس ڈیم کرنے کی پر ان کی اپنی لائٹس اتنی ڈیم تھیں کہ ہم نے وارننگ کو اکنور کرنا ہی بہتر سمجھا ٹنل سے گزرنے کے بعد موسم بلکل ہی چینج ہو گیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں اطراف میں چھوٹی چھوٹی چھوٹیاں اور پہاڑ ہیں وہاں سے گزرنے کے بعد ہم بالاکورٹ انٹرچینج پر آگئے اور وہاں پہ یہ فکل شنواری ہوتل سے ہم نے لنچ کیا اس کے بعد ہم بالاکورٹ سٹی روڈ کی طرف چال پڑے جو کہ پانچ کلومیٹر کا یہ کچھا راستہ ہے جہاں پہ یہ قبائلی لوگ اپنے جانور بھی چراتے ہیں اور آپ کو ایک میدانی لاکہ کا محول پیش کرتے ہیں اس کے بعد ہم کنہار ریور سے گزریں یہ فوٹوگرافی اور ویڈیو گرافی کے لیے بہت اچھی ٹوریس پارٹ ہے لہٰذا آپ بھی ناظرین اگر جائیں تو اس جگہ پر لازمی رکھیں اور یہاں پر فوٹوگرافی اور ویڈیو گرافی سے لطف اندوز ہوں آخر کار دو سب پچیس کلومیٹر کا سفر تیہ کرنے کے بعد چھ گھنٹے کے بعد ہم قوائی پہنچ گئے قوائی پہ یہ سائن بورڈ لگا ہوا ہے جو آپ کو یہاں کی ساری ٹوریس پلیسز کے بارے میں بتائے گا شگران قریباً یہاں سے گھنٹے دیر کی ڈرائب پہ ہے کچھے راستے ہونے کی وجہ سے ہمیں دو سے دھائی گھنٹے لگ گئے اللہ اللہ کرتے ہم وہاں پر پہنچے رات کافی تھی ہم نے بار بی کیو اور بون فائر کا انتظام کیا اگلی صبح ہم سامنے شگران پارک میں گئے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شگران آنے والے سارے ٹوریسٹ ویزٹ کرتے ہیں یہ جگہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو اس شگران کا سینگنیچر بورڈ ملے گا یہاں پر ہر شگران آنے والا ٹوریسٹ ویزٹ کرتا ہے اور ویڈیو گرافی اور فوٹو گرافی سے لفت سندود ہوتا ہے یہ جگہ پہاڑوں کے بلکل این درمیان میں ہے اور پہاڑ بھی آئے سے جن کے اوپر بادل اٹھ رہے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو مختلف لوگ نظر آئیں گے جو کہ یہاں پر گڑھ سواری بھی کرتے ہیں اور کچھ مقامی لوگ جہاں پر گائے چرانے بھی آتے ہیں میرے دوست کو کیونکہ بڑا شوق تھا گڑھ سواری کا لہذا وہ بھی اس سے اپنے بچوں کے ساتھ لطفن دوست ہوا اس کے بعد ہم نے اپنا سفر شروع کیا ناران کی طرف جو کہ ہماری اگلی مندل تھی کیونکہ ناران یہاں سے ستر کلومیٹر دور تھا اور موسم بھی خراب ہوتا جا رہا تھا اس لئے ہم نے بغیر وقت ضائع کیے ناران کا سفر شروع کیا اور ان خوبصورت پہاڑیوں کے نظارے کرتے ہوئے اس وادی کے درمیان سے ہوتے ہوئے ہم ناران کی طرف رما دعا ہوئے جب کوائی پہنچے تو ہمارے دل کے یہاں پہ بیٹھ کے ناشتہ کیا جائے پر بارش بہت تیز تھی جس کا اندازہ آپ کو یہ پانی کا بہت دیکھ کے ہو رہا ہے اس لئے ہم نے اندر بیٹھ کے ناشتہ کرنا مناسب سمجھا اور یہ بوتل کا ڈالا دیکھ کے ہمارے دل کیا کہ ہم بھی بوتل پیئے لہذا بوتل اگلی لمحہ ہمارے ٹیبل پر تھی ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے اپنا سفر ناران کی طرف دوبارہ سے شروع کیا یہ خوبصورت پہاڑ اور یہاں پہ لہراتے ہوئے بادل اس جنت نظیر سے کام نہیں تھے یہ اتنے خوبصورت نظارے ہیں جو کہ الفاظ میں بیان نہیں کیے جا سکتے ان کو دیکھ کر ہی محسوس کیا جا سکتا ہے لہذا آپ بھی دلت فندوس ہوں راستے میں آپ کو دریائے انہار نظر آئے گا یہ بہت ہی پیاری جگہ ہے اور یہ وہی دریائے ہے جہاں پر ڈیم بنایا جا رہا ہے یہاں پر پورے راستے میں آپ کو اس طرح کے پہاڑ اور ان میں ایسے بادل اڑتے نظر آئیں گے راستہ تھوڑا سا ڈینجریس اس وجہ سے کہ یہاں پر لینڈ سلائڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور خوبصورت اس وجہ سے کہ اس طرح کی بہت آپ شارے ہیں وہاں پر یہ سکی کناری ڈیم کی کنسٹرکشن سائٹ ہے کیونکہ یہاں پر ڈیم کنسٹرکٹ ہو رہا ہے اس لیے یہاں سے ڈرائیب تھوڑی سلو ہو جاتی ہے یہ ڈیم دریائے کنہار پر بنایا جا رہا ہے جو کہ بہت ہی شاندار پروجیکٹ ہے اور یہاں مقامی لوگوں کے بجلی کے مسائل میں کافی مددگار ثابت ہوگا موسیقی میری طرح آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ یہ مٹی کے انچوں چے پہاڑ ہیں مگر قریب جانے پر ملوم ہوتا ہے کہ برف کی 20-20 فٹ انچی چٹانے ہیں یہاں پر اتنی سنو ہوتی ہے کہ تھوٹیز صرف روڈ ساف کر پاتی ہیں اور دونوں اطراف برف یونی چٹانوں کی صورت میں سارا سال جمعی رہتی ہے برف کی ان 20-20 فٹ انچی چٹانوں کو کراس کرنے کے بعد آپ کو دور سے ناران بزار دکھائی دے گا کیونکہ ناران ٹوریس پریلس ہے تو یہاں پر آپ کو ہوتلز زیادہ تر بک ملتے ہیں اور پرائسز بھی ہائی ہوتی ہیں اور کافی تگوہ دو کے بعد ہمیں یہ ہوتل نظر آیا جو کہ بہت ہی رائٹ سپار پہ تھا اور اس کی پرائسز بھی بہت ڈیسنٹ سی ہیں یہاں کے روم بھی بہت کشادہ تھے جہاں پہ ڈبل اور سنگل بیٹ لگا ہوا تھا اس کا فلورنگ بیک ڈراؤنڈ اور سیلنگ سب سے بڑی بات یہاں کا یہ پردہ نہیں یہ نظارہ ہے جو کہ درائن ناران کا ہے اور اس ہوتل کی پرائس کو جسٹیفائی کرتا ہے اس کے بعد یہ پہاڑ جس نے ہماری ٹریبلنگ کی تھکاوٹ کو بلکل دور کر دیا نہ سفر کرنے کے بعد ہمیں کافی بھوک لگی تھی لہذا ہم پہنچیں ناران کے مشہور مون ریسٹورنٹ جو بھی ناران آتا ہے وہ مون ریسٹورنٹ لازمی جاتا ہے یہاں کے مشہور کھانے ہیں یا کیا بات ہے اس کا ہم کو یہاں پہ پہنچنے کے بعد ہی پتا چلا یہاں پر کھانے کے لیے جو کچھ ہم نے ارڈر کی سب کچھ بہت مزے کر تھا سوائے ان چاولوں کے جو کہ بریانی کے نام پر صرف رنگ والے پھیکے چاول تھے یہ تھا ہمارے ویلہ کا پہلا حصہ جہاں پہ ہم نے آپ کو کافی جگہ دکھائیں اور یہ درائے ناران بھی دکھایا اس کے بعد ہم ان برہ پہ ڈکے ہوئے پہاڑوں پر بھی گئے جہاں پہ کون کون سی جگہیں ہیں اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے لہذا آپ ستے ٹیون رہیے گا چینل کا سبسکرائب اور لائک کرنا مد بھولیے گا تب تک کے لیے خدا حافظ تب تک کے لیے خدا حافظ